بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج خیبر پختونخواہ کی کبینہ کا پہلا اجلاس ہوا ہے جس میں دو بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں لیکن اس اجلاس میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے جس سے پی ٹی ورکرز آگ بگولہ ہو گئے ہیں اور پی ٹی فالورز کے تیرو کا حدف جہاں سی ایم کے پی کے علیمین گنڈاپور بنے ہیں وہی شیر اوزل مروت پر بھی تنقید کے نشتر چلائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگرچہ امران خان جیل میں ضرور ہیں لیکن ہم علیمین گنڈاپور کو منمرزی نہیں کرنے دیں گے ناظرین صورتحال کچھ یوں ہے کہ علیمین گنڈاپور نے اپنی کبینہ میں ایک شخص خالد لطیف مروت کو بطور مشیر شامل کیا ہے یہ شخص شیر اوزل مروت کا بھائی ہے لیکن سوال شیر اوزل مروت کے بھائی ہونے پر نہیں اٹھے بلکہ اس کی فیس بک اور ٹویٹر پروفائل بتاتی ہے کہ اس شخص کا تعلق دو ہزار اکیس تک نون لیگ سے تھا اور اب یہ بغیر کسی محنت کے پی ٹی آئی کی حکومت میں مشیر بن گیا ہے الزام شیر اوزل مروت پر لگایا جا رہا ہے کہ شیر اوزل مروت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے مشیر بنوایا ہے یہ کمپین مزید زور اس وقت پکڑے گی جب آدل راجہ اور حیدر مہدی اس کمپین میں شامل ہوں گے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے شیر اوزل مروت آدل راجہ اور حیدر مہدی کو غدار کہہ کر پی ٹی آئی فالورز کو منع کر رہے ہیں کہ ان غداروں کو نہ سنا جائیں پی ٹی آئی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ورکرز کی آواز کو سنا جاتا ہے حتیٰ کہ عمران خان کو بھی اپنے ورکرز کو جواب دے ہونا پڑتا ہے لہٰذا یہ معاملہ چاند دنوں میں حل ہو جائے گا لیکن اس شو شرابے میں کے پی کے حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ دب گیا ہے وزیر اللہ کے پی کے علی مین گھنڈاپور نے یکم اکتوبر سے صحت کارڈ کے دوبارہ اجراع کا اعلان کر دیا ہے کے پی کے کا ہر رہائشی دس لاکھ تک کا علاج صحت کارڈ کے ذریعے فری کروا سکتا ہے اس مقصد کے لیے پانچ عرب کی اختی رقم جاری کر دی گئی ہے یہی نہیں بلکہ رمضان پیکج کا بھی اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت بینزیر انکم سپورٹ پروگرام احساس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ساڑھے آٹھ لاکھ گریب عبادی کو مبلغ دس ہزار روپے دیے جائیں گے پنجاب اور سندھ میں اسی مد میں یہ رقم بلترطیب پانچ ہزار اور پینتی سو روپے رکھی گئی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ کے پی کے میں یہ رقم نگت دی جا رہی ہے جبکہ پنجاب اور سندھ میں کھانے پینے کی چیزوں کا پیکج جاری کیا گیا ہے